خبروں کے اندر کی پوری خبر ہر خبر کی سٹی پڑتال آپ کا بھروسہ ہماری ذمہ داری سچ، ساس اور سروکار یہی ہے ہماری بہجان انٹرنیٹ کے ایک طرف جہاں فائدے ہیں تو وہی دوسری طرف اس کے نقصان بھی ہے انٹرنیٹ سے ناکیول گیان کے اطحہ ساغر سے آپ کا پریچے ہوتا ہے بلکہ اس سے بہت سے کام سرالتہ سے نپڑ جاتے ہیں وہی انٹرنیٹ کے اپنے کئی نقصان بھی ہیں انٹرنیٹ سے ناکیول اپراد بڑھ رہا ہے بلکہ نابالک بچے بھی بگڑ رہے ہیں دلی کے نربیہ ریپ کانڈ کو کون بھول سکتا ہے اس ریپ کانڈ نے پورے دیش میں کوہرام مچا دیا تھا وہی حال ہی میں حیدراباد کی بیٹی پریانکہ ریٹی کے ریپ کے بعد ہتیا نے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا ہے آپ کو بتا دے کہ محلاؤں پر بڑھتے یون اپرادوں میں لیڈ رول سستہ انٹرنیٹ ادا کر رہا ہے سستہ انٹرنیٹ کی پہنچ نہ کے اول اپرادیوں تک ہے بلکہ بچے بھی اس سے گم رہا ہو رہے ہیں تو چلیئے اسی مدی پر آج ہم بات کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو ہماری ایک خاص پیشکش ابھی تک انٹرنیٹ کو گیان کا ساغر مانا جاتا تھا لوگ انٹرنیٹ کے مادھیم سے پڑھائی کرتے تھے اور اس سے سیکھ کر آگے بڑھتے تھے انٹرنیٹ کی وجہ سے بچوں کا مارک درشن بھی ہوتا تھا بچے انٹرنیٹ کی مدد سے کافی کچھ سیکھتے تھے لیکن اب انٹرنیٹ کا استعمال ایک مہاماری کا روپ لے چکا ہے انٹرنیٹ کا نہ کیول بے انتہا استعمال ہو رہا ہے بلکہ اس سے اب اپراد بھی بڑھ رہے ہیں ابھی حال ہی میں اپراشت پتی وینکیا نائیڈو نے دیش میں لگاتار بڑھ رہے اپرادوں پر چنتا جتائی انہوں نے کہا تھا کہ انٹرنیٹ پر اشلیل سامگری پروسی جا رہی ہے نائیڈو نے سنسد کی سامیتی سے کہا تھا کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے حالکہ سنسدی یہ سامیتی نے نائیڈو کی بات تو سن لی لیکن اس کو وہ اپیوگ میں نہیں لا پائی آپ کو بتا دے کہ ٹیلیکوم کمپنیوں کے سستی دروں پر اپلپد کرائے جا رہے ڈاٹا کا اسی پرتیشت استعمال مرورنجن اور اشلیل سامگری دیکھنے میں ہو رہا ہے جبکہ پہلے اسے گیان بڑھانے کا آدھار بتایا گیا تھا دنیا بھر کے سمات شاستری قانون ویچ سوئی کار رہے ہیں کہ بڑھتے یون پرادوں کا ایک بڑا کارن یہ بھی ہے چونکہ انٹرنیٹ پر نیانترن ویدیشی کمپنیوں کے ہاتھوں میں ہیں اس لیے وہ ہر طرح کی اشلیل سامگری پروز کر بھارتی جنمانس کے دماغ کو وکرت کر رہی ہیں حالکہ اشلیل فلموں پر جتائی گئی چنتہ کوئی نئی بات نہیں ہے سروچ نے آیا لے سے لے کر کیندر ور راجس سرکاریں بھی اس پر چنتہ جتاتی رہی ہیں لیکن انہیں پرتبندت کرنے میں اب تک کوئی سارتھک اپائے سامنے نہیں آئے سات سال پہلے نربیہ اور اب حیدر آباد کی محلہ پشو چکتسک کے ساتھ ہوئے دشکرم کے کارنوں میں ایک کارر سمارٹ فورن پر اپلپت اشلیل فلمیں بھی مانی جا رہی ہیں اشلیل فلمیں دیکھنے کے بعد دشکرمیوں نے دشکرم کرنا سوئی کارا ہے لہٰذا یہ تحت سچ کے بہت قریب ہیں انٹرنیٹ کی آباسیوں اور مایابی دنیا سے اشلیل سامگری پر روک کی مانگ سب سے پہلے اندور کے ایک یو وقت کملیش واسوانی نے کی تھی اس نے سپریم کورٹ میں دائر یاچکا میں کہا تھا کہ انٹرنیٹ پر موجود اشلیل سائٹوں پر روک لگنی چاہیے اس نے کہا تھا کہ اس سے اپرادوں میں بے بناورتی ہو رہی ہے وہیں کورٹ میں جب یہ معاملہ گیا تو سرکار نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے سرکار نے کورٹ میں کہا کہ سائٹوں پر پرتبند لگانا مشکل ہے کیونکہ ان کا نینترن ویدیشی ہاتھ میں ہے وہیں جہاں بھارت سرکار نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے وہیں چین نے اشلیل سائٹوں پر ایک چھٹکے میں پرتبند لگا کر بتا دے کہ چین نے پہلے ویقیانگوں اور انجینئروں کا ایک پینل بنایا اس کے بعد آئے ریپورٹ کے بعد ایک چھٹکے میں پون سائٹ پر پرتبند لگ گیا اس پرتبند کے بعد چین میں مہیلاؤں پر اتیچار میں بہت بڑی کمی آئے ایسے میں کیندر سرکار کو بھی چاہیے کہ وہ چین کی راہ پر چلے اور پون سائٹ پر پوری طرح سے پرتبند لگائے Output Desk, Prime TV India